اسلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ہرچوں مہن میں رکھیں فوڈی سیڈی میں ایک نئی ریسپی شامی کباب کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈلیشیس یہ شامی کباب ہوتے ہیں سلات کے پتوں اور ٹماٹر کے ساتھ بھی آپ اس کو سجا کر پیش کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس گیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں شامی کباب کے انگریڈینٹس کے طرح شامی کباب بنانے کے لیے ہمیں ایک کلو یہ بیف کا کیمہ ہے جس سے میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اس کے علاوہ اس میں آدھر کلو چنے کی ڈال ہے جس سے دھونے کے بعد میں نے ایک گھنٹے تک پانی میں اس کو بھگو کے رکھا ہے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ گل جائے اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کی سلائز میں اسے کٹنگ کر لیا ہے 35 سے 40 تک جو ہے وہ یہ سکھ والی سابت لاکھ گول ملچ ہے اس کے علاوہ اس میں جولینٹس کٹنگ میں ایک بڑے سائز بڑا جو ہے وہ میں نے آدھرک کا پیچ لیا ہے جس سے اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے اس کے علاوہ اس میں دو ٹیبل سپون نمک ہے ون ٹیسپون جو ہے وہ لانمیش پاورڈر ہے اس کے علاوہ اس میں 20 سے 25 جو ہے وہ لہسن کے جویں ہیں اور یہاں یہ کرم مسالہ ہے جس میں دالچینی کی سٹکس بھی ہیں دو اس کے اندر بڑی الائچین ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ بھر کے زیرہ کیا ہے اس کے علاوہ اس میں بلیک پیپر جو سابت کالی ملچ ہے وہ 20 سے 25 ہیں اور 9 کے تقریباً 8-10 ہیں اب یہ ساری چیزیں ہمیں بڑی دیکچی کے اندر ڈالیں گے اور اس کو پتنے کے لئے رکھیں گے یہاں دیکچی میں پانی گرم ہو رہا ہے اس میں اتنا پانی لینا ہے کہ کیمہ اور چہنگی دال دونوں اس کے اندر اچھے طرح سے ڈپ ہو جائیں سارا کیمہ اس میں ڈال دیں گے پیاز سابت لال کھول ملچ گھر مسالا لیسن ادرک نمک لالوش بارڈر اس کو اچھی طرح سے چلا دیں گے اس سے چلا دیں گے چونکہ پانی پہلی کافی تیز قرم ہے اس لیاب میں اس کو ہلکی آنش پہ پکنے دوں گی تاکہ چنی کی دال اچھی طرح سے گل جائیں اسے اچھے طرح تک پکیں گے جبکہ کیمہ اور چنی کی دال دونے اس میں بہت اچھے طرح سے گل جائیں کیمہ اور چنی کی دال کو پکتے ہوئے تقریباً آدھر پھنٹا ہو چکا ہے اور یہ دال جو ہے وہ ابھی تھوڑی سی اس کے اندر تصل باقی رہ گئی ہے جو اس میں پانی ہے اس میں یہ گل جائے گا اس کو دوبارہ میں کبر کر دیکھوں کیمہ اور چنی کی دال دونوں بہت اچھے طرح سے گل جائیں اس میں پانی بہت اچھے طرح سے گل جائیں لیکن اس کو بہت اچھے طرح سے گل جائیں لیکن اس کو بہت زیادہ نرم نہیں کرنا ونہا اس کے کباب جو ہے وہ اچھے نہیں بنائیں گے اس لئے جو چنی کی دال ہے وہ کھڑی کھڑی رہنی چاہیے اب اس کو میں تھنڈا کروں گے اور پھر اس کے بعد اس کو برائن کرتے ہیں کیمہ اور چنی کی دال دونوں بہت اچھے طرح سے تھنڈی ہو چکے ہیں اب اس میں ہمارے پاس گرم مسالے میں جو یہ لال مچ ہے اور دالچینی کی سٹیکس اور اس میں بلیک پیپر وغیرہ ہے اس کے ساتھ ہی اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے ادھر ہمارے پاس یہاں جو ہے وہ ڈالوں گے اور اس کے پاس اس کو گرائنڈ کر لیں گے کیمہ اور چنی کی دال بہت اچھے طرح سے یہ گرائنڈ ہو چکے ہیں بہت باریک ہو گیا ہے اب میں اس کو اس میں سے بہر نکالتی ہوں اس بول میں اس کو اکٹھا کتے جائیں گے اسی طرح سے شامی کباب کا سارا بیٹر جو ہے وہ گرائنڈ کر لیں گے تمام بیٹر کو بہت اچھے طرح سے گرائنڈ کر لیا ہے شامی کباب کا شامی کباب جو بیٹر ابھی ہم نے گرائن کی ہے اس کے اندر ہم جو ہمارے پاس ہرادھانیا ہے جو میں نے 3 سے 4 دلچ کون ہرادھانیا دیا ہے جس کو باریک چوب کر لیا ہے اور اس میں 4 سے 5 ہری میچے ہیں جنہیں باریک جو ہے اسی طرح سے ہمارے پاس چوب پیاس ہے ان پیاس کو ہرادھانیا اور ہری میچ کو مکس کر لیں گے اس کے اندر مکس کر لیں گے اس سٹیش پہ اگر آپ دیکھیں کہ نمک یا میرش میں سے کوئی چیز کم ہے تو وہ آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اب میں اس کو بہت اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لوں گے مکس کر لیں گے ہرادھانیا ہری میچ اور پیاس اس کے اندر ہم نے مکس کر لیں گے اب یہاں ہمارے پاس بال میں پانی ہے تھوڑا سا پانی سے ہاتھ لکائیں گے اور اس کے کباب بنا لیں گے اچھی طرح سے دبا کے جو سائز بنانا چاہئے آپ اس کا بنا سکتے ہیں اس طرح سے کباب بنا کے ہم پلیٹ کے اندر رکھتے جائیں گے کچھ کباب ہم نے یہاں پہ بنا لیا ہے اب ان کباب کو فرائی کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو اکڑا مینے پہ پھینٹ لیا ہے اس اندر کے اندر اس کو ڈپ کریں گے اور ڈپ کرنے کے بعد بریک کرمز اس پر لگائیں گے بریک کرمز لگانے کے بعد جہاں تبیہ پر آئیل گرم ہو رہے ہیں اس میں یہ کباب رکھتے جائیں گے جیسے ہی اس کی ایک سائٹ گولڈن ہوگی اس کی ہم سائٹ چینج کر دیں گے کباب دونوں سائٹ سے بہت اچھی طرح سے گولڈن پرائی ہو گئے ہیں اب میں ان کو پیٹ میں نکالوں گے شامی کباب بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لزیز یہ شامی کباب بلکل تیار ہے شامی کباب تیار ہوتے ہیں میری یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک آئکون کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ہیں موسیقی موسیقی